وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَىٰ أَمَّا بَعَدْ فَعُوذُ بِاللَّهِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِيهَا يُفْرَقُ قُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الَّذِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي شَانِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاكَتَوْا صَلُّونَ عَلَنَّ يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ وَسَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ نہائیت عزت اعترام اور تعظیم کے لائق برادران اسلام اس جمعہ المبارک کے موقع پر ہم کوئی صاحب کا بیان کرنا موضوع نہیں شروع کر سکیں گے اس لیے کہ اسی ہفتے میں شب براد بھی آ رہی ہے اور اس کا ویزہ کا ضروری ہے اور پھر یہ جو مہنہ شعبان المعظم کا ہے اس کے اپنے بہت فضائل ہیں اس کی بہت برکات ہیں تو جتنے بھی بیانات یا موضوعات ہیں اس سب کا بنیادی مقصد یہی ہو ہے کہ اہل ایمان ہم بندوں کی دنیا بھی اچھی ہو جائے یا ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے تو اس لیے یہ جو ماہ مقدس گزرا ہے جو اس وقت چل رہا ہے اور آگے جو مہینہ قمری کلنڈر کے مطابق آنے والا ہے یہ تینوئی مہینے بہت اہم ہیں رجب المرجب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے تو اس سے یہ چیز نوازے ہوتی ہے کہ جس طرح میری امت کو ساری امتوں پر فضیلت حاصل ہے رجب کو باقی تمام مہینوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے اور یہ جو مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے اس کے لیے رسول اللہ فرمایا یہ میرا مہینہ ہے گویا جس طرح امام الانبیاء کو باقی تمام کائنات بلکہ انبیاء پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح سے اس مہینے کو باقی سارے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے تو فرمایا رمضان المبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے تو گویا جس طرح اللہ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے رمضان کو بھی باقی تمام ایام اور مہینوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے اس لیے یہ جو مہینہ ہے یہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ فروری میں ہی کچھ بہار کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو مقامات گرم ہیں وہاں آپ دیکھیں گے فروری میں کافی حد تک بہار سی لگتی ہے پھر مارچ میں تو باقی مقامات پر بھی کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں بہار کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو پھر اپریل میئے میں جا کے بہار اپنے جوپن پر چلی جاتی ہے اسی طرح سے ہے کہ یہ جو گزشتہ مہینہ ہے اس میں بھی روحانی بہار کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے اس میں اور بہتری آگئی یعنی اور بہار کے اثار نمائی ہو گئے اور رمضان تو اللہ کے رحمتوں اور بردتوں کا ہی مہینہ ہے اس لیے ایک بزرگ فرما دیں کہ رجب یہ اللہ کی رحمتوں کی چلنے کا مہینہ ہے اور شابان یہ بادلوں کے چھا جانے کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کی رحمت کی بدلیاں برسنے کا مہینہ ہے اس لیے یہ اصل میں بہار کا مہینہ یہ بہار روحانی لحاظ سے شروع ہو گئی ہے لیکن سچ پوچھیں تو یہ جو ہمارے ظاہری موسم ہیں اس میں ہر سال بہار بھی آتی ہے سرما کا موسم گرما کا خزان کا یہ سارے موسم آتے ہیں اور اس سے سوائے ان درختوں کے جو صدا بہار ہیں باقی کوئی بھی خزان کے ان خزان رسیدہ لماد سے بچ نہیں سکتا اس دنیا کا نظام یہی ہے کچھ پودے ہیں جو صدا بہار ہیں ان پر خزان اور سرما کا موسم اثر نہیں کرتا لیکن یہ جو روحانی سلسلہ ہے روحانیت میں سچ پوچھیں تو ایسے کچھ صدا بہار ہیں جن پہ خزان کبھی آتے ہی نہیں ہیں اور یہ جو تقسیم ہے یہ کچھ ہمارے اعتبار سے ہے کہ وہ لوگ جو عمال سالحہ اختیار کرتے ہیں جن کی نیتیں ساب جن کے اراد پاک جن کے عمال ساب سترے ہیں ان کے لئے تو سمجھیں کہ ہر مہینہ بہار کا مہینہ ہی ہوتا ہے اس لئے بات بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے لیلت القدر کو رمضان کے علاوہ بھی دیکھا ہے تو اس کی تشریح ہمارے مہدسین و فسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو لیلت القدر ہے یہ ہے تو رمضان میں ہی مگر اللہ کا نیک بندہ جب وہ اللہ کی رحمتوں کی کچھ برخان دیکھتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ شب برات کیا شب قدر ہے وہ شب قدر ہوتی نہیں لیکن رحمتیں اس کو یوں نظر آتی ہیں کہ شاید شب قدر آگئی ہے اس لئے کسی نے کہا ہر شب شب قدر گر تو قدر میدانی اگر تجھے ان راتوں کی قدر ہو تو تیرے لئے آنے والی ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے اس لئے اہل ایمان اللہ جللہ شانہ انہیں قرآن میں بھی یہ بیان فرمایا اللہ کی ذات فرما دیئے فرمایا یہ اللہ کیسی مثال بیان فرما رہا ہے کہ فرمایا یہ جو کلمہ طیبہ ہے کونسا کلمہ طیبہ وہ پڑھ کے جو ہم ایمان کی اس وسیع و عریض اس ریاست میں داخل ہوتے ہیں فرمایا اس کی مثال ایسے ایک شجر ادن طیبہ جس طرح ایک بہت اچھا درخت ہے کیا ہے اسلوحہ ثابت و فرو و فسما وہ اس درخت کی طرح سے آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے اس کی جڑیں جب آدمی کے دل کی زمین میں جاتے ہیں وہ کلمہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں ہے اس کی شاخ یں ہماری زبان اس کی ترجمان ہمارے ہاتھ ہمارے قدم ہمارے آذان و جوارے سے جو آمان سرزد ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ ایسے ہیں اصل و ثابت و فرو و فسما یہ اس درخت کی طرح سے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور جس کی شاخ ہیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں پھر فرمایا اس کی شان کیا ہے یہ ایسا آدمی شجر پربہار صدا بہار ہو جاتا ہے کہ اس کا پھل کسی زمانے میں بھی بند نہیں ہوتا باقی تو درخت ہوتوں کے پھل موسم میں آتے ہیں جو صدا بہار ہیں ان کے بھی پتے ہی نظر آتے ہیں ہمیشہ پھل نہیں آتے لیکن یہ جو ترخت ہے کون سا جو انسان کے دل و دماغ میں کلمہ کی برکت سے لگتا ہے فرمایا ہر لمحے یہ پھل دیتا ہے اللہ کا بندہ وہ بیٹا ہے چل رہا ہے پھر رہ ہے وہ بازاروں میں ہے مساجد میں ہے اپنوں میں ہے غیروں میں ہے اس کے وجود سے ہمیشہ نیکی ٹپکتی ہے وہ جس کے پاس بیٹھتا ہے نیکی کی خوشبو اس کے دل و دماغ میں بخیر بھی چلا جاتا ہے اس لیے یہ جو روحانی سلسلہ ہے اس میں خزان تو کبھی نہیں آتی لیکن ہم جیسے لوگ جن کے عامال کی کوتائی کی وجہ سے خزان تاری ہو گئی ہے ورنہ روحانیت میں خزان کسی مرلے پہ نہیں ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی زندگی کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوتا ہے اس لیے کہ ان کے پہ جھوریاں آنے کی وجہ سے بالوں کے سفید ہونے کی وجہ سے اور کمر کے خمیدہ ہونے کی وجہ سے اس کی نیکی کا حسن و جمال وہ خزان رسیدہ نہیں ہوتا وہ ہر لمحے پھول کی اس سوکی پتھی کی طرح سے ہے جو سوکی ہے تو بھی خوشبو دے رہی ہے عامال سال جو حالات جدر جا رہے ہیں اللہ جللہ شان انہیں ایسا نظام ہمیں عطا فرمایا ہے رب چاہتا ہے کہ یہ بندوں میں سے کوئی بھی بندہ خزان رسیدہ نہ ہو یہ سارے صدا بہار ہو جائے اس لیے ایسا ماحول اللہ کی ذات بنا رہی ہے اور یہ اس لیے دنیا ہم جو ماحول بنا رہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر آنے والے لمحے نیا فتنا ہے ہر آنے والے دن نئی خرابی نئی برائی ہے اور یہ خرابی اجتماعی بھی ہے ہماری انفرادی بھی ہے ہمارا میڈیا بھی ہے اور برائی کے نئے نئے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں اور اس سرزمین میں ایک صاحب ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہر طرف یہ وادی اور قربہ جوار کی وادیاں جو لگتا ہے جس طرح انہوں نے سب چادر روڑ رکھی ہے دلے دلے پہاڑ ہیں درخت ہیں سبزہ زار ہیں مرغ زار ہیں یہ دلے دلے یہ فضاء لگتی ہے ایک زمانہ یہ تھا کہ ہماری یہ فضاء بہت صاف ستری اجلی تھی لیکن روز بروز اس میں آلودگی پیدا ہوتی جا رہی ہے اور آپ نے پچھلے ہفتے مجھے کسی نے سنایا کہ یہاں کسی شادی میں پنڈی سے کنجر لائے گئے ہیں اور کنجروں کا یہاں ناج ہوا ہے جب یہاں اس طرح اور سر عام ہوتا ہے اس لئے ہم انتظامیہ سے بھی کہہ دیں ہیں ان کی یہ مذہبی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ ایسی بہودی جو محفل ہیں بہودگی کی محفلوں کو یہاں ایسی محفل ہیں سجانے والوں کو نشان عبرد بنائیں ان کے اخلاف قانون حرکت میں آئے یہ ہمارے بزرگوں نے اس لئے قربانی نہیں دی تھی کہ یہاں کنجر کھانے کھلیں یہاں پنجاب سے کنجر لاکہ یہاں نچوائے جائیں یہ اس لئے ملک حاصل نہیں کیا تھا کپٹن حسین خان شہید نے جو اپنے گھر کی ساری پونجی اپنی بیوی کا زیور اور اپنا سارا سرمایہ جو اس ملک کے لئے اسلاح خریدنے کے لئے وفیہ تھا اور جاتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہا میں چاہتا ہوں اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے شہید کر کے جاؤں چونکہ مجھے بتا ہے میں جس سفر میں نکلا ہوں یہ ہندو سے میرے گھل کی عزت محفوظ نہیں ہوگی تو کسی نے کہا کپٹن صاحب آخر آپ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو شہید کریں گے اور لوگوں کی بیٹی اور بیویاں بھی تو ہیں یہ بات ان کو سمجھ میں آگئی اس لئے ہم نے یہ ملک حاصل نہیں کیا تھا کہ یہاں اس کے خلاف شکایت کریں اس کے بعد نبر آزمہ ہو جائیں نیکی کے معاملے میں تامن کریں برائی کے معاملے میں نگی تلوار بن جائیں تاکہ یہ ہمارا ماحول اس سے بچا رہے عرض کرنے کا مددہ یہ ہے اب دن با دن ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے اس ماحول کے خراب کی وجہ سے ہے تو رب کے بہار لیکن ہم نے خود اپنے آپ کو خزان کا شکار کر دیا ہے رب اللہ چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ یہ جو خزان والے ہیں یہ بھی بہار سے آشنا ہو جائیں ان کو بھی کوئی ماحول ملے اس لیے یہ جو رمضان الممارک سے پہلے شابان المعظم کا مہینہ ہے یہ مہینہ یہ رمضان کے لیے تیاری کا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور پر عبادت کا اعتماع فرماتے تھے عدد آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جو امام مسلم نے نکل کی ہے اس میں فرما دی ما ما استقملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیام شہر الا رمضان کے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ کو کسی مہینے میں پورے مہینے میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے وما رائد اکثر من شابان لیکن فرمایا جتنا میں رسول اللہ کو شابان میں روزہ رکھتے رمضان میں اکثر روزہ رکھتے تھے امام مسلم نے دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ رمایت کی آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ سلم رمضان میں بہت کم دنوں میں افتار کرتے تھے لیکنی مسلسل آپ روزے رکھتے تھے اللہ قلیلہ ہاں کبھی کبار افتار کر لیا یہ اصل میں تیاری تھی رمضان مبارک کے آنے کی اور یہ امت کے لیے تربیت بھی تھی اس لیے اہل ایمان ہم تو سنتے ہیں اور سن کے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے دل میں تحریک پیدا ہوتی ہے جنت کا ذکر ہوتا ہے ہمارے دل میں جنت کی خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ رب العزت کی مہربانیاں اس کی کرن نمازیاں کوئی ہمیں یاد دلاتا ہے تو تشکر اور امتنان کے جذبات کے ساتھ ہماری آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے پھر جب ہم کسی دوسرے محور میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی مگر اس ذات کا آپ اندازہ کریں ہم تو سن کے ہم پر دل کیفیت تاری ہو دیئے جو بے حجاب زمین کی تہہ میں چھپی کیفیات کو ملعظہ فرماتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی ہم تو سن کے اس پر وارے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں ان کے دل پر کیا کیفیت ہوگی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ سلم اس معنی میں بالخصوص عبادت کرتے تھے اس لیے ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ سلم تیاری فرماتے تھے رمضان کے روزو کی اس لیے کہ اب رمضان کے روزو کا ہمارے دل دماغ بڑا پریشر ہوتا ہے کہ گرمی بھی ہو رہی ہے آج نصوی موسی تھوڑا سا گرم ہو گیا جب ہم سوچتے ہیں رمضان میں شاید گرمی اور بڑھ جائے گی یقیناً بڑھ جائے گی ایسے ہی پریشانی ہوتی ہے ہم نے اگر روزے رکھ لیے وہ پریشانی تو ہم لیے کچھ نہیں ہوتا روزہ رکھ 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 آپ دیکھیں عام دنوں میں اگر وقت پر کھانا نہ ملے آپ کتنے بیچین ہو جاتے گھر پہنچے گھر میں کھانا تیار نہیں ہے گھر پہنچے لننے کے لئے تیار جاتے ہیں کھانا بھی تیار نہیں ہو بھوک کا حساس ہے یہ کیا چیز ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کرم نوازی ہے یہ روحانیت ہے جو ہمارے مادی جسم پہ چھاتی ہے حالانکہ جسم ہمارا وہی ہے اس کے مطالبات وہی ہے کھانے کی ضرورت اسی طرح سے پیاس اسی طرح سے لگنی چاہیے مگر رمضان کی برکت سے یہ ساری چیزیں اللہ جللہ شانو اس کا حساس کم سے کم تر فرماتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ اس مہینے میں بہت کسرت سے رسول اللہ عبادت فرماتے تھے اور خاص طور پہ جو آگے رات آنے والی ہے شب برات جس کو پرانے لوگ شب قدر بھی کہتے دیں حالانکہ یہ شب قدر نہیں ہے یہ شب برات ہی شب قدر جو ہے وہ لیلت القدر عربی میں لیلت القدر کہتے ہیں قدر کی رات فارسی میں شب قدر جو ہے وہ ہے رمضان میں یہ ہے شب برات اور شب برات اس کو اس لئے کہہ دے کہ اس رات اللہ کی ذات بے حساب انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتی ہے بے حساب انسانوں کو حضرت عاش رضی اللہ تعالی کہ دی ہیں فقد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا ایک دن سرکار میرے حجرے میں تشریف فرما تھے وچانک میری نظر پڑی رسول اللہ اپنے بستر جنت البقی کے اس قبرستان میں وہاں تشریف لے گئے تو فرماتی جب رسول اللہ کو میں نے وہاں دیکھا مجھے اتمینان ہو گیا اور میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ وہاں دعا کے لئے گئے ہیں اور اہل قبرستان کے لئے دعا مغفرت فرما رہے ہیں پھر میں واپس آگئے جب سرکار نے خود ہی فرما کہ یہ کون سی ہیں یہ لیلت و نصف شابان یہ شابان کی پندرمی تاریخ ہے اور اس تاریخ میں کیا ہوتا ہے سما دنیا اللہ کی ذات اس رات کو جوی شام ڈلتی ہے اللہ کی ذات آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اب یہ ہم بندو سے دور نہیں اب ہم رگ جان سے زیادہ قریب ہیں لیکن فرما یعنی رحمت اللہ کی بہت انسانوں کے قریب ہو جاتی ہے پھر آپ نے فرما فرما آشا دیکھتی ہوں یہ جو بنی قلب ہے یہ قلب کا جو قبیلہ ہے جن کی بکریوں کے تم ریور دیکھتی ہو نا تو جتنا بنی قلب جن کی مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ بکریوں ہوتی تھی فرما جتنا ان کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں خدا ان بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں آج کی رات بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس لئے اس رات کو لیل عبدال براد کہتے ہیں اس لئے رسول روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا اس رات شام ڈلتی اللہ کی ذات آسمان دنیا میں تشریف فرما ہوتی ہے اور ہر چیز کی یعنی ہر انسان کی بخشش ہور جاتی ہے ایک شخص جو مشرک ہے اس لئے کہ جو شخص مشرک ہے اس نے اپنے شرک کی وجہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے خزان کا شکار کر دیا ہے دوسرا وہ شخص فی قلب شہنہ جس کے دل میں دوسرے بندوں کے لئے عدابت ہو بغزو خدا اس کو معاف نہیں کر دا باقی اللہ کی ذات سب کو معاف کر دے دیے اس لئے اہل ایمان ہمیں اپنے دل و دماغ کو بندوں کے لئے بہت صاف رکھنا چاہیے دوسروں کے لئے اچھا گمان کریں رسول اللہ فرمائے اللہ کے بندوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور خدا کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو کسی کی طرف سے کوئی اگر زیادتی ہو تو معاف کر لیا جائیں اور بلا وجہ دوسروں کے بارے میں دل میں بوجھ رکھنا دل میں حسر رکھنا عذاوت رکھنا یہ اپنے عامال کو ضائع کرنا بھی ہے اور اپنے آپ کو تکلیفیں بھی ڈالنا ہے ہم اگر اپنے دلوں میں مخلوق خدا کے لئے محبت مخلوق کے لئے پیار انسانوں کے اپنے دل میں شفقت رکھیں اگر ہمارے دل میں یہ جذوات بیدا ہوں ہمارے دل کو ایسا سکون اور قرار آئے گا کہ جنت کاسا ہمیں وہ ماحول مل جائے گا اگر ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں تو سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ ہمیں سکون ہمیں قرار کسی کے بارے میں بغض ہے حسد ہے عداوت ہے تو ہم اس کو ساف کریں اور اس کے بعد اس رات میں خاص طور پہ قیام کا اتمام کریں ابن ماجہ کی حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا حضرت علی سے قوم لیلہ و علی آج کی رات رات کو قیام کرنا اگل دن روزہ رکھنا تو شب برات کے عمال میں سے کیا ہے قوم لیلہ رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علی 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 کے بارے حضرت آشیہ فرما ایک ایسی رات آئی رسول اللہ صلی علی سلام تحجد کے لیے جو کھڑے ہوئے تحجد کے لیے سرکار کھڑے ہوئے جب سجدے میں گئے تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے اتنا لمبا سجدہ کیا میں پریشان ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ سلام کے پاؤں کو جو ہاتھ نے رکوع فرمایا تو رکوع لمبا اہل ایمان جب ہم سجدہ کریں تحجد کے نواز میں بالخصوص اور ہم یہ تصور کریں کہ مالک الملک جس نے ہمیں یہ وجود عطا فرمایا بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں ہم کیا کر سکتے ہیں بس اتنا زبر کہ یہ جمین نیاز تیرے سامنے جھکائی ہوئی ہے بس یہ کر سکتے ہیں ہم صفحہ سے عدب ادا کر دیں ہم شکرانہ ادا کر دیں جب ہم رب کے سامنے جھکیں اور یہ تصور کریں کہ تیرے سامنے جھک رہے ہیں ہمیں باطل کے سامنے نہ جھکانا کبھی انشاءاللہ باطل کے سامنے باطل کے سامنے خدا ہمیں کبھی سر نگون نہیں کرے گا اس لیے یہ جو ہمارا رکوع اور سجود ہے اس میں تھوڑا اس کو طویل بھی کیا کرے ہمارے ہاں عام طور بے فرض نمازوں میں ایسے ہونے چاہئے جو آجمی جماعت کراتا ہے وہ مختصر قرد اور مختصر رکوع اور سجود کرے لیکن اپنے گھروں میں جب ہم نماز پڑھیں بلخص سنت اور نوافل تو سیر تین تصویات ہی نہ کہیں اب ہماری عادت ہو گئی ہے تین کے بعد ہمارا سر خود با خود سجدی سے اٹھ جاتا ہے اس کو طویل کریں جتنا ہو سکے اپنا رکوع بھی طویل کریں اپنوں سجدہ بھی طویل کریں اور اس میں جب توجہ سے ہوگا تو انشاءاللہ ایسی رات ملے گی کہ انسان کا دل اس کا دل و دماغ ٹھنٹا ہو جائے گا سکون اور قرار ملے گا حضرت آشیہ بہرحال کہتی ہے رسول اللہ نے بہت طویل سجدہ کیا بہت طویل آپ نے اور پھر آپ نے فرمایا فرمایا آشیہ اس پورے سال میں جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان سب کا سلسلہ لکھ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس اگلے سال میں شب برات آنے تک جتنے لوگ ہلاک ہوں گے ان سب کے نام فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتے وَفِيهَا تُرْفَو آمَالُهُم اس رات میں لوگ کے آمال اللہ کے ہاں قبولیت کے لئے پیش کی جاتے ہیں وَفِيهَا تُنزَلُ اَرْضَاقُهُم اس رات بندوں کی روزی کا فیصلہ ہوتا ہے کس کو اگلے سال میں کتنی روزی ملنی ہے تو رسول اللہ صلی نے فرمایا میں چاہتا ہوں ہمارے لئے تربیت بھی ہے تعلیم بھی ہے ہمیں تحریک بھی ہے فرمایا میں چاہتا ہوں جب میرے بارے میں میری قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہوں میں رب کی عبادت میں کھڑا رہا ہوں اس لئے اہل ایمان ہم یہ تو صبر کریں اور بلکہ اس کو راسے کریں اس راس کو جب ہم قیام کریں گے ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ آئندہ شبی رات نصیب ہوگی یقینا کسی کا ہر ایک چیز کی گارنٹی ہے اس انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ پتے جس طرح پانی ہوتا ہے ہوا کا چلا پانی نیچے گیا یہ صورت حال ہے اس لیے اس رات کو بلخصوص ہمیں قیام بھی کرنا چاہیے اور توبہ اس سے خوار کرنی چاہیے اس کے جو خاص عمال ہیں جو رسول اللہ سے ثابت ہیں وہ ایک تو یہ قبرستانوں میں جائیں قبرستانوں میں جا کے وہاں کچھ پڑھ کے جائیں ان کے طرح اپنے جیسے انسانوں اپنے بزرگوں کی قبروں کے جا کے آدمی کا پردہ چاہ ہو جاتے تھوڑا سا آدمی توجہ سے سوچے یہ وہی حضرات تھے جو طاقت میں جن عمروں میں ہم سے بہت آگے تھے آج وہ آسودہ خاک ہیں کل ہم نے بھی جانا ہے آدمی کی گفن کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اس لئے رسول اللہ نے ابتدا میں فرمایا کہ لوگ کیونکہ قبر پرستی کرتے تھے ابتدا میں صحابہ کو منع فرمایا جب تربیت ہو گئی تو ہید کا یہ شجر صدا بہار صحابہ کے دل میں پختہ ہو گیا پھر آپ نے فرمایا کن تو نہ تو زیارت القبور اللہ فزورو کا صحابہ میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا قبروں پہ نہ جانا اللہ فزورو ہا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو کیوں یہ قبروں پہ جانے سے ہوتا کیا ہے دنیا سے بے رکبتی پیدا ہوتی ہے ہمارے یہ خوبصور مکان ہمارے یہ مہنگی گاڑیاں ہمارا یہ پرتائش محول یہ وہاں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے تو زہد و دنیا دنیا سے آدمی کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے یہ آخرت کی ہمیں یاد دلاتا ہے اس لئے اس رات میں قبروں پہ جا کے وہاں پر عیسال سواب کیا جائے اور رات کو نوافل پڑے جائیں آج کل جو کہ رات مختصر ہے میں مشوری کیا تک یہ بات کہوں گا جن لوگوں کے دن کے کاروبار ہیں جن انہیں دن میں اپنے دفاتر میں کام کرنا ہے اساد ذان اپنے اداروں میں پڑھانا ہے ان کے لئے بہتر ہے رات کو قیام کر کے اتنا جو فرائز منصبی ہیں خدا کی دین کی تبلیغ اور اشاد میں ہم ان کو فراموش کر دیتے ہیں ہمارے ادارے ہمارے راستے دیکھ رہے ہیں ہمارے طلبہ ہمارے راستے دیکھ رہے ہیں ہم ان کو پڑھانے کے وجہ ہم کسی اور کام میں نکل جاتے ہیں نہیں وہ ہمارا فرض ہے دفاتر میں چھٹی نہیں ہونے چاہیے لوگ جو آپ سے مطلقہ جو کام ہے آپ نہیں ہوں کے آنے والوں کے کام رکھ جائیں گے تھوڑا قیام کر کے رب کے سامنے حرض کریں یا اللہ کل تیرے بندو کی خدمت بھی کرنی ہے اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم رات بھر بھی کیام کریں گے مگر تیرے بندو کی خدمت کرنی ہے ہم تجھ سے اپنی آخرت کا سوال کرتے ہیں ہم دعائے مخرت کرتے ہیں کیام بھی کیا جائے اور اس میں مختلف نوافلیں نوافل پڑھے جائیں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور اس طرح سے تیاری کی جائے انشاءاللہ آئندہ ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں کیا رمضان المبارک کی تیاری اس طرح کریں کہ کفڑے بہت اچھے لینے ہیں پیسے جمع کریں کیا رمضان المبارک کی تیاری اپنے دکاندار اپنے دکانوں کے لیے سامان خرید رہے ہیں ہم نے اپنی دکانوں کو سجانا کیا اس سے رمضان کی تیاری ہو جائے گی ہم رمضان کی ایسی تیاری کریں کہ پھر اس رمضان سے ہم وہ کچھ حاصل کریں کہ ہمارا یہ جو رمضان ہے یہ ہمیں وہ ساتھیں دے کے جائیں جو قبر میں ہم ساتھیں ساتھ لے کے جائیں انشاءاللہ اس پہ آئندہ بات ہوگی اللہ ہمیں توفیق ادا فرمائے کہ اس رات کو کسرس سے ہمیں بازد کریں اور اس پورے مہینے میں اپنی زندگی کے روش کو تبدیل کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا